سفتو نمشکار آپ کا سواگت ہماری یوٹیوب چینل ایجی آئر وزا آج ہم آپ کو بتائیں گے دیکھو کسی کو اگر درد ہے کیسا والا درد وہ میں آپ کو بتا دیں درد ایک تو ہوتے ہیں جیسے جوڑوں میں درد کمر میں درد گھٹنوں میں درد یہ جوائنٹ پین جس کو بولتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے جب ہوایں چلتی ہیں جیسے پورا پروائی چلتی ہے تو درد ہوتا ہے یا پچھوا ہوا جسے بولتے ہیں پکشمی ہوایں جو چلتی ہیں تب درد ہوتا ہے یا پھر کسی نے آپ کو لاتھی ماری ہے ڈنڈا مارا ہے کسی جگہ پہ اس جگہ پہ لاتھی ڈنڈے کا اثر پہلے نہیں ہوا ہے جب ہوایں چلتی ہیں تب درد ہوتا ہے یا کبھی کبھی درد ہوتا ہے تو ایسی سچوئیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک بار ہی اس نسخے کا یوز کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں گا ابھی دکھا دوں گا پورا سب کو سمجھا ہوں گا یہ آپ نے دیکھی ہوگی یہ ہے ہماری عربی اور چھوٹی چھوٹی گانٹھیں ہیں یہ عربی کی اسی سے ہمیں بنانی ہے اوشدی مان کے چلو آپ کے پیر میں گچ لگی ہے گچ کیسی ہوتی ہے وہ بتا دوں مان کے چلو یہ میرا پیر ہے ٹھیک ہے مان کے چلو یہ میرا پیر ہے میں نے اس پیر کو تیجی سے جمین میں مارا اور یہاں پر میرے میری ہڈی جو ہے وہ دب گئی اب ہڈی اگر دب جائے گی تو یہاں گچ لگ جائے گی اب اس کو کتنا بھی مالش کرو کتنا بھی اویل لگاؤ یہ ٹھیک نہیں ہوگی جب تک مجھے یہ جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ نسخہ نہیں کروگے تب تک یہ گچ آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی ہمارے ادھر گچی بولتے ہیں ہڈی کا دب جانا اسی کو گچ بولتے ہیں ہمارے ہاں ٹھیک ہے تو چلیے آپ بنا کے بکھاتے ہیں آپ کو نسخہ اور بتاتے ہیں آپ کو کیسے کس طرح سے اس نسخے کا سیون کرنا ہے کس طرح سے آپ کو اس نسخے کو بنانے کے تیار کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو گانٹ ہے یہ عربی گھی اس کو لینا ہے اور لے کر ایسی ہی مطلب آپ ایسی بغیر دھوئے اور اس کی مٹی تھوڑی مٹی تھوڑی بہت ہوئے تو اٹا دینا اس کو اس طرح سے اب میں ایک ہی کا بنا ہوا زیادہ کا نہیں بنا ہوا پھر اس کو کھلڑ میں ڈالیں گے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کوٹیں گے ہم کھلڑ میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم کوٹیں گے کوٹ کر اس کا پیسٹ بنائیں گے اس میں جو کچڑا نکلے گا اس کو ہم نکال دیں گے باہر جیسے کی یہ اس کے اوپر کا کچڑا تھا یہ ہم نے نکال دیا باہر ٹھیک ہے ہمیں اس کو نہ صاف کرنے کی ضرورت نہ دونے کی ضرورت تو وہ اپنے آپ ہی صاف ہو جائے گا جیسے ہم اس کو کوٹیں گے اس کے بعد ہم اس کو کوٹنا اسٹارٹ کرتے اس کا پیسٹ بنائیں گے ہم پہلے اور پیسٹ بنانے سے پہلے ہمیں اس میں یہ ڈالنا ہے نمک اب نمک کتنا ڈالنا ہے ایک گاٹ میں کم سے کم ایک چمچ نمک ہمیں ڈالنا ہے یہ ہم نے نمک ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے یہ ہمارا نسخہ جو ہے یہ نسخہ بن کے اب تیار ہوگا ہمارا ہم اچھا کرنا ہے اس کو کوٹنا ہے اچھے سے اس طرح سے اور یہ رات کے سمیے آپ کو کرنا ہے عربی لے کے آنی ہے عربی گھلیا جیسے بولتے ہیں ہمارے گھلیا بھی بولتے ہیں کئی عربی بولتے ہیں اور بھی نام ہے اس کے کئی سارے تو اس حساب سے آپ اپنے سمجھ لینا دیکھ لینا یہ ہوتی ہے عربی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ عربی ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں آرام سے آپ کو مل جائے گی یہ اس طرح سے ہم اس کو کوٹ رہے ہیں اور دیکھو جیسے سیڑیاں اترتے بکت آپ کے آپ کے جو ایڑیاں ہیں ایڑیوں میں دردہ درد ہوتا ہے ایڑیوں میں درد ہوتا ہے گھٹنوں میں درد گھٹنوں کا درد نہیں مان کے چلو سرین میں کسی بھی فرکار کا کہیں بھی آپ کو کسی نے بھی مارا ہے کسی نے لات ہی ماری ہے یا کچھ مارا ہے کسی بھی مارا ہے اس کے لیے یہ نسخہ جو ہے یہ بہت ہی کارگر ہے ابھی میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں اس کو کس طرح سے اس کو بنانا ہے دیکھو اس طرح کا پیسٹ میں نے بنا کے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا آپ کو پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے صرف ایک بار لگانا ہے جب آپ کو درد سٹارٹ ہو ٹھیک ہے ایک بار ایک بار میں ہی درد یہ کھیچنے گا پورا آپ کے آپ کے چاہے جوائنٹ میں ہے درد چاہے آپ کے ہاتھ میں کہیں اڈی میں کہیں درد ہو رہا ہے کہیں بھی اڈی میں لگا ہے یا آپ کے ڈنڈا ونڈا کہیں کسی نے مار دیا ہے تب درد لگایا بائٹ چلاتے وقت گرے ہو یا کسی بھی پرکار کی پرابلم ہے کسی بھی پرکار سے آپ کو کہیں بھی درد درد ہوا ہے تو ایسی پولیتھن اس کو ایسے کر لینا ہے اور مان کے چلو ہمارے لگی ہے پیر میں اور یہاں پر ہمارے دکھت ہے ادھر اس سائیڑ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر اس طرح سے لپیٹ کے باندھ لینا ہے ٹھیک ہے رات کی سمیہ پہ یہ نیچے آ گیا اس کو ایسے کر کے باندھ لینا ہو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہ جو پٹی ہے یہ گرم پٹی گرم پٹی اس کے اوپر سے ہم کو باندھ لینا ہے گرم پٹی آپ جانتے ہو کیسے باندھی جاتا اس طرح سے آپ کو اس میں پٹی باندھ نہیں ہے ٹھیک ہے گرم پٹی رات کے سمیہ آپ کو سوتے سمیہ اس کو لگانا ہے باندھنا ہے دیکھو میرے جلن پڑھنے لگی بغیر میرے بھی تھوڑا درد ہوتا تھا میں اس کو تھوڑی در باندھوں گا میرے بھی جلن اور اس میں جلن ہونے ہونی سٹارٹ ہو جائے گی جب یہ اپنا کام کرے گی تو اس میں جلن ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے جلن ہونے لگتی ہے تو اس طرح سے جلن ہونے لگی میرے بھی باندھتے ہی تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی جلن ہوگی زیادہ جلن نہیں ہوگی اس طرح سے آپ کو یہ باندھ لینا ہے اور اس کو کھانٹوں سے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کی اوشدی بن کر تیار ہو گئی ریڈی ہو گئی اور آپ کے کیسے بھی کسنا بھی پرانا درد آپ کے جلن ہونے جلن ہونے کسی نے کچھ مارا ہے مطلب کچھ لگا ہے اگر آپ کو تو آپ کو پرابلم ہوئی ہے اس سے یہ اس لیے اس کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ جلن ہونے پین ہو رہا ہے کس سوج گئی ہیں یا پھر سوجن کی بجائے سے درد ہو رہا ہے یا پھر جلن ہونے پین بورڈ بڑاپے کی بجائے سے ہو رہا ہے اس کے لیے یہ نسکہ نہیں ہے یہ نسکہ ہے اگر کسی نے مارا ہے یا کہیں پہ چوٹ لگی ہے اور کبھی کبھی اکھڑتی ہے اکھڑتی ہے اس کے لیے یہ نسکہ ہے اتنا لا زواب نسکہ ہے میرے گھاؤں میں چار پانچ لوگ تھے جنم کو ایسی سمسیہ تھی تو میں نے یہ نسکہ ان کو بتا دیا انہوں نے یوز کر لیا ایک تو بی اے سیپ میں تھا اس کے ایسی گچ لگی تھی اسی پیر میں سلیوٹ کرتے وقت یہی پہ تو یہاں آگے انہوں نے کہا کہ بید جی ایسے ایسے بات ہے تو ہم نے یہ نسکہ ان کو بتایا انہوں نے یہ نسکہ کیا آج بلکل ٹھیک ہے بلکل کوئی دکھت نہیں ہے تو دوستو اس نسکے سے آپ کو کچھ جانتاری میں نہیں ہو کچھ دیکھو پرابلم سب کو ہوتی ہے مجھے پتا ہے گاؤں میں آپ کے کم سے کم اسی پرسنٹ لوگوں کو پرابلم ہوگی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوئی جرور کہیں چھوٹ لگی ہوگی مارا ہوگا تو یہ نسکہ ان کو شیئر کر دینا کہ آپ کو کیول عربی اور نمک نمک اور عربی چاہیے ہوگی ایک پولیتین چاہیے ہوگی باندھنی کے لیے اور اس طرح سے آپ کو پٹی باندھنی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو ایک پٹی باندھنی ہے اور رات کو اس پٹی کو باندھ کر سو جانا ہے بس آپ کا کام ہو جائے گا ایک بار یہ آپ کو باندھنی دوبارہ باندھنی کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک بار میں یہ آپ کے درد پر نتال کے بار کر دے گی تو دوستو ویڈو اچھا لگا ہو تو ویڈو لائپ کر دینا چینل پر سبسکرائب کر دینا پھر میں لیں گا دلی بیوڑی میں تب تک لیتا نواز کھالا کی اپنا اپنے پروار ویڈو اپنے دنہر واندھنگا ننسکرائب